ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایتھوپیا کی ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا وہ بہت شرمیلا تھا اور ہر وقت درہ سہما رہتا تھا اس کی اس عادت کی بنا پر اس کی گھر والے اسے معیوب کہتے تھے جس کا مطلب ہے ڈر پوک اسے اس طرح سے پکارا جانا پسند نہیں تھا اس نے سوچا اسے اپنے خوف پر قابو پانا ہی ہوگا ایک رات جب سب گھر والے کہری نیند سوئے ہوئے تھے اس نے ایک تھیلے میں اپنا سامان ڈالا اور سفر پر رہوانہ ہو گیا اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ جہاں کہیں بھی اسے خوف کا سامنا کرنا پڑا وہ اسے فتح کر کے دم لے گا چلتے چلتے رات ہو گئی اس نے اپنا کمبل نکالا اور اچھی طرح لپیٹ کر کھلے آسمان تلے لیٹ گیا کچھ دیر وہ تاریکی میں گھورتا رہا پھر آہستہ سے بربڑایا اے خوف میں تجھے محسوس کر رہا ہوں لیکن میں تجھے فتح کر لوں گا چلتے ہی وہ گہری نیند سو گیا مگر آدھی رات کے وقت بیڑیوں کے غررانے سے اس کی آنکھ کھل گئی کوئی اور موقع ہوتا تو شاید خوف سے اس کا دل ہی بند ہو جاتا لیکن اب کیونکہ وہ فیصلہ کر کے گھر سے نکلا تھا کہ خوف پر فتح پاک رہے گا اس لیے اس نے اپنا سامان سمیٹا اور آواز کی سمت بڑھنے لگا وہ اونچی آواز سے کہتا جا رہا تھا میں تجھے فتح کر لوں گا خوف وہ چلتا گیا یہاں تک کہ سورج کی سنہری کرنے مشرق سے جھانکنے لگیں لڑکا اس کو رایا میں بہادر بنتا جا رہا ہوں وہ خوش تھا کہ اس کی پہلی رات بخیریت گزر گئی وہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک گاؤں میں جا پہنچا نہ جانے یہاں کے لوگ اجنبی کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے اس کے دل میں خدشہ پیدا ہوا لیکن پھر اس نے اپنا سر جھٹکا دل کو مضبوط کیا اور انچی آواز میں کہا خوف میں تمہیں فتح کر کے رہوں گا وہ بہادری سے سینہ تانے گاؤں کی چوپال میں جا پہنچا اس نے دیکھا کہ گاؤں کے بزرگ وہاں جمع ہیں اور کسی بات پر بحث کر رہے ہیں انہوں نے جب مایوب کو دیکھا تو حیرت سے پوچھا تم کون ہو مایوب نے جواب دیا میں مایوب ہوں میں بہادر بھڑھنے کے لئے دنیا کا سفر کر رہا ہوں اہ ایک بزرگ نے سرد اہ بری تم غلط جگہ آگئے ہو یہاں تمہیں کہیں بہادری نامی چیز دکھائیں نہیں دیکھی کیوں مطلب مایوب نے حیرت سے پوچھا اس پہاڑ کے اوپر ایک بلا ہے جس کے خوف نے ہماری راتوں کی نیند اور دن کا چین برباد کر دیا ہے ایک اور بڑھا اپنی سرخ سرخ آنکھیں مسلتے ہوئے بولا دیکھو وہ دیکھو وہ پہاڑ پر سے ہمیں گھر رہی ہے ایک آدمی نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا مایوب نے اس کے ہاتھ کی صرف دیکھا لیکن اسے پہاڑ پر کچھ نظر نہ آیا وہ خاموش رہا کیونکہ وہ اس بڑھے آدمی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا ایک اور آدمی نے اسے متوجہ کر کے کہا دیکھا تم نے اس کا سر مگرمچ جتنا ہے ایک خوفناک مگرمچ جتنا اور اس کا جسم ایک دریائی گھوڑے کی مانند ہے بہت بڑا اور بیانک دوسرے نے کہا وہ بلا ازدہا کی طرح ہے اس کے نتنوں سے آگ نکلتی ہے ایک آدمی یقین سے بولا اب مایوب کو بھی پہاڑ کے اوپر بلا دکھائی دینے لگی اس کی جڑی دار کھال خوفناک آنکھیں اس کے نتنوں سے نکلتی ہوئی آگ اور اس کا دھوان بہت بہت خوبی اسے دیکھ رہا تھا اس نے چپکے سے اپنے دل میں اہد کر لیا کہ چاہے یہ بلا جتنی بھی خوفناک ہے وہ ہرگس اس سے نہیں ڈرے گا وہ چوپال سے نکل کے گاؤں کے مرکز میں چلا گیا مگر وہاں تو پورے کا پورا گاؤں سہما ہوا تھا چھوٹے بچے گھڑوں کے اندر چھپے ہوئے تھے اور سکول جانے سے انکار کر رہے تھے عورتوں کا کہنا تھا کہ اگر بچے وہاں نکلے تو بھلا پہاڑ سے نیچے آکے انہیں کھا لے گی کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ بلائیں بچوں کو کھا جاتی ہیں کسان اپنے گھروں میں بیلچے اور کھدالے پکیٹ تہل رہے تھے ان کے گھوڑے بغیر زینوں کے کھڑے تھے انہوں نے مایوب کو بتایا ہم کام پر نہیں جا سکتے اگر ہم کھیتوں میں چلے جائیں گے تو بھلا نیچے آکے ہمیں کھا لے گی مایوب نے دیکھا کہ گائیں بیڑ اور بکریاں آوارہ پھر رہی ہیں اور کوئی شخص ان کا دودھونے یا دیکھ بال کرنے پہ تیار نہیں بہت سے لوگ تو گاؤں ہی چھوڑ گئے تھے اور باقی گھڑوں میں چھپے بیٹھے تھے یہ حالات دیکھتے ہوئے مایوب نے فیصلہ کیا کہ وہ پہاڑ کے اوپر جائے گا اور اس خونی بلاخ کو تباہ کر دے گا اس نے اعلان کیا میری خواہش ہے کہ میں خوف کو فتح کر لوں اس لئے میں جاؤں گا اور اس بلاخ کو زباہ کر ڈالوں گا یہ سن کے وزرک چیخنے لگے نہیں بیٹے ایسا مت کرو جبکہ مائیں اس کے گھر ڈال بن کے کھڑی ہو گئیں باپو نے تعصف سے سر ہلایا اور آگاہ کیا تم مر جاؤ گے مایوب ایک لمحے کیلئے گھبرایا اور اس کا دل زور سے دھڑکا لیکن وہ اپنے ارادے کا پکا تھا مجھے خوف پر ضرور فتح حاصل کرنی ہے یہ کہہ کے وہ روانہ ہو گیا پہاڑ کے قریب پہنچ کے اس نے اوپر دیکھا تو خوف کی سرد لہر اس کی ریر کی ہڈی میں دھوڑ گئی اسے وہ بلا آزدہے سے زیادہ بھڑی آگ سے زیادہ گرم بھیڑیوں کے گلہ اور سام کے بل سے زیادہ قطرناک دکھائی دی اس نے کہہرا سانس لیا اور پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگا جیسے جیسے وہ پہاڑ پر چڑھتا گیا اسے بلا چھوٹی ہوتی ہوئی معلوم ہوئی کتنے تعجب کی بات ہے کیا میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں اس نے سوچا اور چڑھائی جاری رکھی جب وہ آدھے سے زیادہ راستہ تہ کر چکا تھا تو اس نے ہاتھ کو چھجہ بنا کر بلا کی طرف دیکھا نہ تو اسے اس کی آنکھیں زیادہ خوفناک لگیں اور نہ ہی اس کے نکنوں سے شولے نکلتے دکھائی دیئے اس نے پریشان ہو کر سوچا میں جتنا اس کے قریب ہوتا جا رہا ہوں یہ مجھے اتنی ہی چھوٹی دکھائی دیتی ہے اب وہ پہاڑ کی چھوٹی کے قریب پہنچ چکا تھا اس نے اپنے تھیلے میں سے خنجر نکالا اور حملے کے لئے تیار ہو گیا جیسے ہی اس نے چھوٹی پہ قدم رکھا اس کا موہ حیرت سے کھولے کا کھلا رہ گیا کیونکہ بھلا غائب ہو چکی تھی اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا کہ شاید وہ پیچھے سے چھپ کر حملہ کرنے والی ہے مگر وہاں کوئی نہیں تھا اس نے اپنی سانس بحال کی اور دائیں اور پائیں دیکھا پاس ایک آواز سنائی تھی اس نے نیچے دیکھا تو اٹمینڈک کی طرح سکری ہوئی کھال اور خوفزدہ آنکھوں والی مخلوق نظر آئی اس نے جھک کر اسے اٹھایا اور پوچھا تم کون ہو اور تم اتنے چھوٹے کیسے ہو گئے ہو لیکن وہ کچھ نہ بولی مایوب جو سے اپنے ہاتھ پرکھا اور پہاڑ سے نیچے اترنے لگا جب وہ گاؤں پہنچا تو لوگ اسے صحیح سلامت دیکھ کر اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے مایوب نے انہیں اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا چھوٹا جھوڑی دار مینڈک دکھایا اور کہا یہی وہ بلا ہے تمہارا نام کیا ہے بزرگ نے پوچھا مگر اس کے جواب میں وہ مخلوق صرف ٹر ٹرائی تب بزرگ نے حجوم کی طرف دیکھا اور کہا مایوب ہمارے لئے جو بلال آیا ہے اس کا نام خوف ہے تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ڈر کے آگے جیت ہوتی ہے